ایک آئے دس ہزار روپے کسی کام کے لیے ادھار لیے اگر میرا کام پانچ ہزار روپے میں ہی پورا ہو گیا تو باقی روپے میں قربانی کے لیے استعمال کر سکتا ہوں بھئی اس سلسلے میں بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے جس کام کے لیے اس سے ادھار ماغے ہیں ہے نا تو آپ اس کو قربانی کا بکرہ بنانے سے پہلے واپس کر دیں یہ پانچ ہزار میں آپ کیا کام ہو گیا تو آپ پانچ ہزار واپس کر دیں اگر آپ کا پانچ ہزار بچ گیا اور آپ نے یہ کہا ہم یہ کسی کام کے لیے لگائیں گے تو بہرحال آپ اس سے وقت مقررہ پر آپ اس کے قرض کو پورا کر دیں اور باقی آپ نے اس سے اگر کسی خاص کام کے لیے لیا ہے تو اس سے اجازت لے لیں تو بہتر ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کے بارے میں تفصیل سے بتائیے کہ نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے پر گزرنا جائے دیکھیں نمازی کے آگے سے تفصیل یہی ہے کہ گزرنا حرام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ چالیس برس تک ٹھہرنا گوارہ کرے گا لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا گوارہ نہیں کرے گا جہاں تک فاصلے کی بات ہے اس سلسلے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تب رہا کہ اگر مطلب یہ ہے کہ تاحد نظر جہاں اس کی نظر جاتی ہے اگر اس حد تک اس کے فاصلے سے دور گزر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی خیال کی کوئی حرج نہیں ہے بقیاء آپ بڑے لوگوں سے پوچھ لیں علماء سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ کیا ہے بھئی باڈی اسپیر کیا ہے یہ ریمون مار کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیا مطلب باڈی اسپیرے وغیرہ خوشبو وغیرہ جائز ہے کوئی حرج نہیں ہمارے بچے کا نام گھر والے محمد تالیس رکھ دیئے ہیں کیا یہ نام ہو سکتا ہے محمد تالیس محمد تو سیئے تالیس توئے علیف لام سے یہ نام میرے علم میں نہیں ہے اس لئے مجھے نہیں معلوم ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے محمد تو اچھا نام ہے آپ محمد ہی رکھیں تالیس کی کیا ذروہ تو ہٹا دیں ہمارا ایک ساتھی ورکشاہ میں کام کرتا ہے کفیل سے اتفاق ہوا تھا ٹکٹ اقامہ کفیل کا ہوگا مگر کفیل اقامہ ٹکٹ کا پیزہ نہیں دیتا ہے ہمارے دوست کے مینڈ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ کفیل ہمارا حق مارتا ہے اس لئے دس یا بیس ریال کبھی کبھار مار لینا مشکل نہیں اس مسئلے کو قرآن حدیث کی روشنے میں واضح کریں تاکہ ہمارے دوست کو حقیقت سے آگائی ہو جائے اگر کفیل گندگی کھا رہا ہے پیشاب پیخانے کھا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی پیشاب پیخانے کھانے لگیں اگر وہ آپ کا حق مار رہا ہے تو خیامت کے دن اس کو چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو حرم کا امامی کیوں نہ ہو وہ اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کے حق و وعدے کے مطابق دینا پڑے تو آپ وہ گندگی نہ لیں نہ وہ گندگی کھائیں آپ اس سے پرہیز کریں اللہ آپ کو جزائے خیرتہ فرمائے کیا پالتو کتے کا شکار حلال ہو سکتا ہے پالتو کتہ جسے پالتو کتہ ہی نہیں بلکہ قرآن میں یہ ہے وہ پالتو بھی ہو اس کو آپ نے سکھایا ہو سدھایا ہو ایسا کتہ جسے آپ نے بسم اللہ کر کے شکار پر چھوڑا اب وہ پکڑ کے آل لارہا ہے اور وہ مر گیا شکار تو آپ کے لئے جائز ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے تو آپ کے لئے زباہ کرنا بسم اللہ اللہ اکبر کر کے یہ جائز ہے اللہ پاک آپ کے علم میں اضافہ فرمائے آمین اللہ آپ کو تندرستی عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی تندرستی عطا فرمائے علم میں اضافہ تھے اللہ آپ کو بھی لمبی زندگی دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفیدین ہمیشہ کرتے تھے کہ کبھی کبھی چھوڑتے بھی تھے یا ہمیشہ رفیدین کرتے تھے قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفیدین کرتے تھے کبھی نہیں چھوڑتے تھے یہی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کبھی کبھی کرنا کبھی کبھی چھوڑنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے اور سال بتا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے یا نو ربیل اول کو پیدا ہوئے لیکن جو ماہرین تاریخ ہیں انہوں نے جب انگریزی تاریخ جو عیسوی کی ہے اس سے اور اس کو جب جوڑا اور آداد اور شمان نکالے تو صحیح تاریخ نو ربیل اول آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو روگ الول کو پیدا ہوئے جہاں البتہ کچھ معرخینzier کئے بھی خیالیں کی بارہ روگ الول کو البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے بلکہ تمام معرخین اور صحاب سیر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ روگ الول کو وفات پائے ہیں آپ کی موت بارہ روگ الول کو آئی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے دوسرا سوال کیا ہندوستان میں نورانی راتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کریں نورانی راتیں یہ نورانی راتیں اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھی اللہ کے نبی کو معلوم تھی لیکن اللہ کے نبی نے تو ہمیں نورانی راتیں جو جو تھی وہ بتلا کے گئے ہیں مثال کے طور پر تاک کی تاک راتیں رمضان کی یہ نورانی ہوتی ہیں ہے نا یہ نورانی البتہ یہ جو میراج کی نورانی راتیں شب برات کی نورانی راتیں اور فلانے کی نورانی یہ نورانی نہیں ہے جہنمی راتیں اس لیے اس میں عبادت عبادت کرنا بدات اور گمراہی ہے اس سے بچنا چاہیے اور جو لوگ پندرہ شابان کو بھی خوب کھٹا کھٹ مارتے ہیں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے یہ تمام سب خرافات ہیں چار امام میں کسی ایک کی تقلید ضروری ہے کیا اما ساری رمائڈ ختم ہو گئی پتہ نہیں چلا کسیتہ مرد تھی یہ عورت یہ چاروں اماموں نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ میری تقلید کرو سمجھ رہے ہیں میرے بھائی بلکہ سبوں نے کہا ہے اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جب یہ بیچارے منع کر کے گئے ہیں تو خامخواہ آپ ان کے پیچھے لگ رہے ہیں بیچاروں کے ہے ہی نہیں خامخواہ یہ بیچارے تو دامن جھاڑ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں پھر بھی ہم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نہیں ہم مانیں گے ہم کریں گے جبکہ یہ بیچارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن و سنت کی اتباع کرو میرے پیچھے پیچھے نہ چلو پھر بھی لوگ جو ہے چار سو برس کے بعد اُبھار اُبھار کر کے مان رہے ہیں غلط بات ہے ایک آدمی جو دین علم میں کچھ سال پڑھا ہے کہہ رہا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا امام کے ساتھ لوگ آمین کے ساتھ مانگتے ہیں یہ سنت موقعہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کیا آپ نے اس سے بھی پوچھا کہ تو اس کی کوئی دلیل دے گا اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر جو امام کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے وہ سنت موقعہ ہے یہ غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بدت ہے البتہ آپ اپنی دعا مانگو آپ کے لئے حلال ہے جائز ہے آپ ہمیشہ اللہ سے مانگو آپ کو کس نے منع کیا لیکن ہمارے ہاں جو اسلام علیکم ورحمت اللہ کہنے کے بعد اللہم آمین کہہ کر کے جو امام صاحب پتہ نہیں کیا مانگ گئے تو پھر پیچھے معزن کہتا برحمتی کا یا حمر رحمین چلو اللہ خیر صلی اللہ چلے جاتے ہیں یہ غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے حضور پانچ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے علاوہ پانچوں وقت کتنی اچھا یہ تو ہو گئی نا بھی سوال اشتہاد کے لئے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے تفصیلی جواب دے کر مشکور فرمائیں یہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اشتہاد کے لئے نہ میں مشتہد ہوں نہ میرے اندر اشتہاد کے شرائط ہیں ہے نا نہ مجھے پتہ ہیں آپ اہل علم سے درخواست کریں انشاءاللہ اور اصولی کتابوں کی طرف رجوع کریں آپ کو پورے اشتہاد کے شرائط انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گے اللہ آپ کو جزائے خیر دار کرنا ہے آپ نے حقیقت بیان فرمایا ہے مگر یہ تقریر امام الناس میں نہیں علماء میں کرنے کی ہے اور جس کا کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس مصنف کو پکڑ کر اس کی تحقیق کریں اور دیوبندی علماء وہی عقیدہ بیان کرتے ہیں جو آپ نے امام آدم کا بیان کیا ہے البتہ بریلوی حضرات کا کہاں ہے بھئی اچھا تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے یہ تقریر علماء میں تو ہی ہے ہمارے جو احباب سن رہے ہیں اللہ کے فضل سے سب لوگ سمجھ چکے ہیں انشاءاللہ بولو سمجھے ہیں کیا ہی سمجھے ہیں سمجھے ہیں آج یہی شکوے ہم سے کیا جاتے ہیں کہ یہ جو میرے تعلق سے ایک آدمی نے اور لوگ بڑا جھوٹ بولتے ہیں اتنا جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی قسم بات جو حق ہے اس کو نہیں بتاتے اب ایک صاحب ندوے کے ہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت مشہور ہیں نام نہیں لنگا میں مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کے بھانجے ہیں انہوں نے ایک تقریر میں کہا کہ حدیثیں ضعیب بھی ہیں وہ ابو دعود نے بھی روایت کی ہے ترمیزی نے بھی بیان کی ہے اور پھلانے نے بھی بیان کی ہے تو ضعیف حدیثیں ان محدثین نے بیان کی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جو علماء میں بیان کرنے کی ہیں اس کو عوامی لیبل پر پبلک پر کیوں بیان کیا جاتا ہے تو اگر وہ ضعیف حدیثیں ترمیزی ابو دعود کے اندر موجود ہیں تو اگر فضائلِ عامال اور فضائلِ صدقات میں بھی موجود ہیں تو اس پہ کیوں اتراز کیا جاتا ہے اوہ میں نے کہا لیا ہم ضعیف اور صحیح حدیثوں پر اتراز نہیں کرتے اس کے اندر جو گند چھپی ہوئے ہیں میں عقیدے کی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کیا سمجھے جو عقیدے کی گند ہے اچھا یہ مولوی بھی ہوشیار ہے یہ عامام میں عقیدے کا ذکر نہیں کرتا وہیں گھماتا ہے وہیں گھماتا ہے کیا بس ترمیزی میں بھی ضعیف حدیث ہیں نظری میں بھی ضعیف حدیث ہیں تو اگر حضرت جوی نے اس میں ضعیف حدیث ذکر کر دی تو کونسا جرم کر دیا بیٹا ذرا عقل سے کام لو بہکاؤ مت امت کو جھوٹ مت بولو اس امت کے امت کے اندر یہ گند مت پھیلاو اس کے اندر بدعقیدگیاں ہم نے کھول کھول کا بیان کی ہیں اور اس نے بھٹکل میں تخریر کی ہے کہ میراج ربانی یہ کیسٹوں کو آگ لگا دو ہم نے کہا کیسٹوں سے پہلے ان کتابوں کو آگ لگاؤ جس کے اندر یہ گند ہیں استغفراللہ اس طرح جھوٹ تھو کے بھاو بولتے ہیں ہماری بات سنو غور سے ہم ان بدعقیدگیوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں اب امت کے سامنے جا کے نہ کہو یہ اماموں کے خلاف اعلان جہاد کرتے ہیں یہی کہتے ہیں یہ اللہ کی ختم بھولے بھالے لوگوں کو یہی کہتے ہیں امام کو نہیں مانتے غولیان کو نہیں مانتے بزرکوں کو نہیں مانتے پدی کیا پدی کیا جی عربہ بڑا ہے امام کا ماننے مالا بے غیرت امام کے اوپر تو نجانے کتنی غلط تحمت ہیں تم نے اپنی کتابوں کے اندر لگائی ہیں استغفراللہ جس سے بیچارہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بری تھے وہ ہمارے امام تھے لیکن اپنی گندگیوں کو بچانے کے لیے تم نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی آن علیہ نعوذباللہ کل قیامت کے دن برات کا انشاءاللہ وہ اظہار کریں گے تو امام کے لیے بھی یہ تخریریں ہیں اور علماء حضرات کے لیے بھی علماء کوئی آسمان سے نہیں اتریں ہمارے مولویوں کو بڑا غرور ہوتا ہے ارے ہم پھلانے دارالعلوم سے پھاریغ ہیں یہ تو چند دن کا لڑکا ہے یہ آیا ہم کو نصیحت کرنے مولانا حضرات معاف کیجئے گا یہ نصیحتیں یہ قرآن و حدیث صرف ان جو امام کے لیے نہیں ہیں بیچاروں کے لیے یہ سب کے لیے ہیں اللہ سے اگر ڈرتے ہو تو رجوع کرو قرآن و سنت کی طرف اگر علم ہے تو اور اگر دیانت ہے اور امانت کا تمہیں دعویٰ ہے اور تعصب اور بد مذہبی اور بد عقیدیت کے چشمیں تم نے نہیں لگائے ہیں تو آؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ ان کتابوں کو پڑھ کر توبہ کرو اور صحیح دین جو قرآن و سنت کا ہے اس کو اپناو چاہے کوئی بھی ہو اپنے آپ کو مفتی کی سٹیفکٹ لے کے نکلے ہو کہ اللہ ماں پھلانا کی لے کے نکلے ہو آپ بڑے اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں لوگوں میں اختلافیں باتیں بتا کر اتفاق کیسے پیدا کر سکتے ہیں میں اختلافی بات کیا ہوں یہ اختلافی باتیں تھیں یہ اتحاد کی باتیں تھیں اتحاد کی اتحاد پیدا کیسے ہوگا جب تک کینسر کے اس گوشت کو یا اس رگ کو کٹو گے نہیں اور کھول کے بتاؤ گے نہیں تب تک اتحاد کیسے ہوگا بھائی ہم لاغ لپیٹ کے کہنے کے تو عادی نہیں ہیں کہ بھائی جاؤ لا الہ اللہ کے طرف خلاف مسلمان ہو جاؤ متحد ہو جاؤ بھائی یہ گندگیاں جو شرگ و بدہت کی ہیں ان سے پاک ہو یہی اتحاد کی سب سے بڑی سب سے بڑی اتحاد کی راہ ہے تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان متفق ہے نمبر ایک اللہ نعبد الا اللہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ولا نشرق بھی عبادت بھی اللہ کے سوا کسی نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں ولا يتخذ وعظنا بازن اربابن من دون اللہ اور ہم میں کوئی کسی کی تخلید بھی نہ کریں ہم میں کوئی کسی کی تخلید بھی نہ کریں رب نہ بنائے تین اور چوتھا کیا ہے چار ہے نا تین ہے عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہ کرو شرک نہ کرو اور ہمیں کوئی کسی کی کسی کو رب نہ بنائے فائن اگر اس کو تسلیم کر لیں تو الحمدللہ اگر نہ تسلیم کریں تو ان سے کہہ دو کہ ہم مسلمان ہیں اور خلاص ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں تو توہید یہ مین ہے اس کے اوپر اتحاد پیدا ہوگا تو ہم اس بیس پر اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم وہ سیاسی اتحاد اور بہضی گری کے دعوے دار نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اندر تو بھی آجا تو بھی آجا یہ اتحاد نہیں ہے یہ تو کفر سے کبھی سودا اور اتحاد بدعقیدگی سے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور نہ ہی اپنی امت کو اس کی دعوت دی یہ گزارش ہے کہ اپنا زیادہ وقت تو دروس اس مسجد میں منعقید کر سکتے ہیں تو مہربانی ہوگی کیونکہ دوردراز علاقوں تک بہت دقت ہوتی ہے کیونکہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے اور مردوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ گزارش یہ کیا ہے اپنا زیادہ تو دروس اس مسجد میں دوبارہ درس کرنے کی اچھا دوبارہ درس کرنے کی فرمائش ہے پھر میرے اندر میں یہ بات تو نہیں ہے اگر جو لوگ ہیں منتظمین اللہ انہیں توفیق دے اگر ہو سکتا ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے انشاءاللہ کوشش کی جائے گا آپ سے میرے درخواست ہے دلوں سے تمنا تھی کہ آپ سے ایک دو سوالات کروں اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھی نمبر ایک کیا امام حنیف رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس کو کے زمانے یعنی اپنے ان کو دیکھے تھے اگر دیکھے تو کیا ان کو معلوم نہ تھا کہ حضرت انس کیسے نماز پڑھتے تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے اپنے سینے پر ہاتھ بانتے تھے جو لو میں آئیے تو سینے پر ہاتھ بانتنا آمین اور یہ اس کو تو صرف یہ ہمارے ہاں کا اصل مسئلہ نہیں ہے اور نہ میں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آمین رفیدین سینے پر نیت کندے پر نیت ہاتھ چھوڑ کے کمر پر نیت یہ فالتو بات ہے یہ بات کی بات ہے یہ فالتو نہیں بلکہ باد کی باتیں سب سے پہلے یہ جو ہمارے یہاں کے علماء لوگ ہیں ان سے میں یہ درخواست کروں گا اور طلبہ اور عمام کہ لوگو عقیدہ درست کرو عقیدہ عقیدہ صحیح نہیں ہے چاہے وہ بریلی کے پتھان ہوں جو اپنی نسبت امام وہنیفر احمد اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں ان کا عقیدہ امام صاحب کی طرح بولو ارے ایک بات مجھے بڑی عجیب یاد آگئی یہ میرے پاس کتاب ہے یہ دیکھو عقائد علماء اہل سنت